اس وقت میرے ساتھ جن چکے ہیں ہمارے ہریانا کے ڈیپوٹری ایڈیٹر ایسی پر زیادہ جانکاری کے لئے وینود اوور ٹو یو کیا انفرمیشن ہے اور ایسا کیا ہو گیا کہ اچانک سے یہ اتنے بڑا بدلہ ہوا گیا دیکھیں نشب طور پر یہ کافی دنوں سے چرکہ چل رہی تھی لیکن فختہ طور پر جانکاری نہیں تھی تو سامنے نہیں رکھی گئی درشکوں کو اور لگاتار یہ بات کہیں نکہیں چھنکے آ رہی تھی کی پردیش میں بڑا بدلاغ کچھ ہوگا اور وہ بڑا بدلاغ اب یہ ہے کہ اوپرکاز ہنکڑ جو کی موجودہ بی جے پی کے پردیش تھی ان کو بھارتی جنتہ پارٹی نے راشتے سچے بنیوٹ کیا ہے لیکن جو آپ نے کہا بلکل پردیش کا جو آگلا چناؤ ہے بی جے پی کی جو لیڈرشپ کی بات کریں اس میں کہیں نہ کہیں اب جو الیکشن تک کی جو نیوٹی لگتی ہے وہ صاف طور پر صاف ہے کہ نایاب سنگھ سینی کرشیتر کے جو سانسدھ موجودہ بی جے پی کے ان کو بھارتی جنتہ پارٹی ہریانہ کا پردیش حدیقش نکھ کیا گیا ہے اور اگلا چناؤ اب بہت زیادہ دور نہیں ہے اور ایسے میں کہیں نہ کہیں لوگ سبا چناؤ کا بھی گل آلیڈی بجی چکا ہے ایسے میں یہ محکون ہو جائے گا کہ اب ایک تو اوپی سی کا جو ایسی کارڈ اوپی سی کا جو تمام جو بات کہیں جاتی تھی یہ بلی وجہ ہو سکتی ہے کی نیترتب میں کہیں نہ کہیں جو کمان اب دی گئی ہے پارٹی کی کمان ہریانہ میں نایاب سنگھ سینی کے ہاتھ میں ہوگی اور نایاب سنگھ سینی اب ہریانہ بی جے پی کے پردیش حدیقش نرک کیے جا چکے ہیں پردیش طور پر کم سے کم لوگ سبا چناؤ اور اس کے بعد اگر رمبا ہوا تو آگے بھی جو دو جار چوبیس کا چناؤ بہت زدہ وقت بستا نہیں ہے ایسے میں پردیش حدیقش کے طور پر جو کارکال ہے وہ اب اوپرکاز دھنکڑ کو ہٹا کر اب نایاب سنگھ سینی کو بنایا گیا ہے نہیں وینود یہاں پر ایک سوال ضرور کھڑا ہوگا کہ ہم نے دیکھا دھنکڑ صاحب لگاتار زمین سے جو لے وے نیتا تھے پور میں منتری بھی رہ چکے تھے اور جب سے انہیں ادھیاکش کے ذمہ دی گئی تھی وہ day to day کسی نہ کسی پروگرام میں شامل رہتے تھے اور پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے اب ان کو کیونکہ راستے سچے بنا دیا گیا ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ پردیش حدیقش کا اپنا ایک اورہ ہوتا ہے تو دھنکڑ صاحب کو ہٹانے کے پیچھے چناؤ سے این پہلے وجہ کیا رہی ہوگی اور کیا اسے ہم دھنکڑ صاحب کا پروموشن مانے یا ڈیموشن مانے دیکھیں بلکل ٹھیک بات ہے پردیش کی کمان پردیش کی کمان ہوتی ہے راستے سچے بنا کر ساتھ ساتھ نفتی پتر بھی ہے لیکن مہتپور بات یہ ہے کہ جب نیاد سنگھ سینی کو کمان دی گئی اور میں نے آپ کو ذکر کیا ہو OBCSC اور اس طرح کے جو تمام راجنیتک کارڈ ہوتے ہیں کئی نہ کئی پولٹیکل بارٹیوں کا بھی اپنا ایک میسیز دینے کا طریقہ ہوتا ہے اب کوئی اس طرح کی جو نفتیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی ریزن میں اسپیسیفکل نہیں ہوتا آپ جانتا میں آپ کو ایک بھی کر رہا ہوں گی پانچ ساتھ دنوں سے لگاتار قریب کاری بھی ایک ساتھ دن سے جو راجنیتک گلی آرہے ہیں وہاں یہ چرچہ ضرور تھی لیکن پشٹی کا انتظار تھا اور پشٹی کا انتظار اس طرح سے ہی ہوتا ہے اور بی جی پی میں جس طرح کی خبریں ہوتی ہیں کہ کم سوچنا راشتے سر پر جاری ہو جائے اور اس سے راشتے سر کی سوچنا کے بعد ہی خبریں پلٹ بھی جایا کرتی ہیں تو مہتپور یہ ہے کہ اب پرموشن سمجھا جائے لیکن مہتپور یہ ہے کہ اب نائب سنگھ سینی کی لیڈرشپ میں یہ کہیں نہ کہیں چناب کے طرف اور ہریانہ میں بی جی پی جائے گی اب کیونکہ یہ بھی ایک سوال آئے گا کہ جب دھنکڑ صاحب کی اپنی ایک ٹیم تھی اب نائب سنگھ سینی وہاں پر ان کی کرسی کو سمحا لیں گے تو اب وہ اگلے کم سے کم ایک مہینے دو مہینے تک تو ہریانہ بی جی پی میں سنگاٹھنی کا سطر پر پھر بڑے فیر بدل ہوں گے یہ بھی طرح ہے جب ان سے سپیسیفکلی میڈیا نے سیدھے طور پر پوچھ لیا تھا کہ کیا اس طرح کی چرچہ ہے تو انہوں نے بھی اشارے میں منع نہیں کیا تھا اس خبر کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں یہ صرف چرچہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ بی جی پی پارٹی اپنے اپنے سامنے پر اپنی چیزیں بدلاب رہتی ہے اور کئی راجوں کے نام بھی انہوں نے جنوایا تھا اور یہی ایک پکتہ وجہ ہے کہ جو پانچ سات دنوں سے چرچہ تھی کئی نہ کئی راجریت ایک سطر پر یہ شاید بڑے لیڈے اس کو پتا تھا اور اسی وجہ سے آج کی پریس کونفرنس کا اگر جواب دیکھیں تو وہاں صافتہ اور پر منع کرتے ہوئے نظر نہیں آئے تھے اور وینود چناوی تیاری کے این وقت میں اس طریقے سے جو بدلاو ہوئے ہیں اب نو ڈاؤڈ بھارتی جنتہ پارٹی نے کچھ اچھا سوچ کر یہ بدلاو کیا ہوگا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جیسے فیصلے ہم نے دیکھے ہیں کوئی چونکانے والے ہوتے ہیں نائب سنگھ سینی کا نام کیا آپ کو چونکار آئے کیونکہ اگر دھنکڑ صاحب کو لے کر چرچہ تھی تو کئی اور نام بھی چرچہ میں آ رہے تھے جن کو یہ ذمہ داری دی جا سکتی تھی دیکھے نام بلکل نہیں چوکانا ہے کیونکہ نائب سنگھ سینی کی جو چرچہ تھی آپ کو یاد ہوگا جب سواس بھارالہ کے بعد پردیش ادیق شفت چننے کی باری تھی تو اس سمیں کسی جات کے علاوہ یا کسی اور پر دعو کھیلا جائے گا کیونکہ جس طرح سے زاجلیتی میں یہ بڑا محبور ہوتا ہے جیسے کوئی سوکار کرے نہ کرے تو اس سمیں بھی نائب سنگھ سینی کا کافی سمیں میں چرچہ ہوتی تھی اور کافی پربل تھا اور جو نام اگر کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ان کا اس سمیں نام کی ریکمنڈیشن یا پھر کہیں جو بھی چیزیں تھی نائب سنگھ سینی کی نام کی چرچہ اس سمیں بھی کافی جور شور سے تھی جب سواس بھارالہ کا جو کارکال پورا ہو رہا تھا اور اس کارکال کی اگر بات کریں تو یہ ایکسٹینشن جو ملا ہے ایکسٹینشن جو بی جے پی کے راشتر ستر کی جو ٹیم ہوتی یعنی کہ جے پی نٹا صاحب کی جو ٹیم ہے اس کو ایکسٹینشن الیکشن کی وجہ سے ملا اور کئی سٹیٹ میں پھیر بدل بھی ہوا تھا تو نائب سنگھ سینی ایسا نہیں ہے کہ راتو رات اچان ہے کہ ایک سانسد ہے پہلے ودایک تھے منتری تھے منتری کے بعد 2019 کے چناب میں ان کو نکسوا چناب لروایا گیا تو اب اس میں ابھی کچھ دنوں پہلے بھی جب ان سے باتشیت کر رہے تھے تو انہوں نے صاف کہا کہ وہ لوگ سبا چنابی پریفر کریں گے یا پر جس طرح ایسے بھی راجنسی طور پر پٹے نہیں کھولتے تو میں اس صاف طور پر کہہ سکتا ہوں کہ جب سباہت برالا کا کاریکال ختم ہو رہا تھا ان سے پہلے اوپی دھنکر سے پہلے جو پردیش ادیشت تھے اریانا کے اس سنے بھی ون اف دا کنٹینڈرز تھے اور کہیں نہ کہیں کھاوے دار تھے نایاب سنگھ سینی اور اب یہ آخر کار فائنلی اتنے سمیے کے بعد موقع آیا لیکن اب جب اوپی دھنکر کا جو کاریکال پورا ہوا یا بیچ میں الیکشن کے دوران یا الیکشن سے پہلے ہی جو فیر بگل ہوا اس میں نایاب سنگھ سینی کو یہ کمان دی گئی ہے